خبردار ہوشیار اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ بچائیں ہیکرز نوہور میں سرگرم ہیکرز نے جنرل ہسپتال کے ملازم شکیل احمد کے اکاؤنٹ کا صفایہ کر دیا ایٹی ایم کے ذریعے رقم نکلوانے گیا تو پتا چلا ایٹی ایم بند ہے بینک ہیلپ لائن پر کال کی تو بتایا گیا کہ کارڈ ہی بلوک ہے میری ستمبر کی پوری تنخواہ اکاؤنٹ سے نکال لی گئی چیف جسٹس نوٹس لیں متاثرہ ملازم کی دعائی کسی سکیم کو دیکھے بغیر منظوری نہیں دوں گا ہر سکیم کا خود جائزہ لوں گا وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے الڈی اے کو لال جھنٹی دکھا دی الڈی اے ٹیپا اور واسا کا بجٹ منظور کرنے سے ان کا گھرے لسارفین کے لیے پانی کے نکھوں میں اضافے کی تجویز مسترد پانی بوتلوں میں بیچنے والی کمپنیوں سے چارجز لینے کی منظوری پانی کے از خود غیر قانونی کنیکشن خاتم کرنے کے لیے پینتانیس دن کی محلت دینے کا فیصلہ الڈی اے کی لیگل فینینس اور ہومن ریسورس کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدا ہے سانہا ارفہ کریم ٹاور میں شہید پولیس افسران کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ ایک سب انسپیکٹر ایک اے ایس آئی اور چھے گانسٹیبلز کی سمری ڈی جی نے منظور کر لی حکومت کو ارسال پاناما کیس کی طرح سانہا ایمورڈر ٹاؤن پر لارجر بینچ بننا خوش آئند ہے امید ہے کیس پر تیزی سے سماعت ہوگی ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھلا دیتے پہلی دفعہ کسی شہید کا خون نہیں بیچا گیا ڈاکٹر تاہیر القادری کا تقریب سے خطاب شہدہ کا حساب لینے کے لیے تاہیر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے شہباز شریف کا ساتھ روزہ رہداری ریمانڈ منظور نیب کی سابق وزیرعالہ کے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی اس طرح مسترد آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں نیب کے پاس 24 نومبر تک کا جسمانی ریمانڈ موجود شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں نیب آفیس سے عدالت لائے آ گیا سمہات کے بعد واپس نیب آفیس منتقل نیب ٹیم شہباز شریف کو 24 نومبر کو دوبارہ پیش کر کے ریمانڈ کی استعداد کرے گی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیاملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائے نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے دی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا زائد المیاد اشیاء ناکس طفائی پر آٹھ ہسپتالوں کی کینٹین سی لاہور زون میک سے سنتالیس ہسپتالوں کی چیکنگ تریسٹر کو جرمانے ملاوت شدہ دودھ کے استعمال اور کچن ناکس پائے گئے فوڈ آثارٹی دولپن فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار دولپن فورس کے ساتھ میں بیج کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آٹھ سو اکیاسی اہلکار پاس آؤ وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریٹ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکے پولیس بینڈ نے خصوصی دھنے بکھیری وزیرالہ نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلز تقسیم کی جرائم کی روک تھام کے لیے ڈالفن فورس کی کارکردگی قابل تاریخ ہے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل دیں گے وزیرالہ پنجاب کا تقریب سے خطاب دوسرے ازلا میں بھی ڈالفن فورس کی قیام کا اعلان آج جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکارڈ کو جدید اور میاری ٹریننگ دی گئی وزیرالہ سے پولیس ٹریننگ سینٹر میں جمنیزیم اور لائبریری کے منصوبے جلد مکمل کروانے کی اپیل سی سی پی آفیس کے سامنے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی کا معاملہ آٹھ روز گزر گئے ملزم ابھی تک پولیس کی گریپت سے باہر دن دہارے واردات کے بعد ڈاکو گولیوں کی ترطرہت میں فرار پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے برامداد کو زیادہ اور درامداد کو کم کرنے کی ضرورت ہے کاروباری افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں وزیر آزم کے سوار اوزہ پلان کی تشکیل سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسم اقبال کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خیطاب پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب صوبے کے قیام میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب صوبے کے لیے قرارداد لانے کا اعلان حسن مرتضیٰ کہتے ہیں تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے نام پر سیاست کی ہے حکومت اب اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے محولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں مارچ میں شجرکاری پروگرام میں مزید تیزی لائیں گے سوائی وزیر جنگلات سبتین خان کا پی سی ہوتل میں سیمین آر سے خطاب الحمرہ ہال میں نیب کے ذریع تمام ڈراما کے مقابلوں میں بھی شرکت بولے کرپشن پری معاشرے کے قیام کے لیے جدو جہت کر رہے ہیں پانی کی بچت کے منفرد منصوبے کا آغاز حضو کے لیے استعمال ہونے والا پانی پودوں کو لگایا جائے گا واسا نے استعمال شدہ پانی کو ریسائیکل کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا سبائی وزیر میاں محمود رشید نے جوہر ٹاؤن میں منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتا کر دیا یو سی پی کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش انٹر کالوجیٹ سائیکلنگ مقابلے ملک بھر سے بارہ یونیورسٹریز کے کھلاڑیوں کی شرکت یو سی پی کے انیس تلوہ نے گولڈ میڈل اپنے نام کر لی اور جمہوریت اور خواتین کے حقوق کی ایک اور موستر آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ممتاز شائرہ فہمیدہ ریاض کی نوازے جنازہ آدھا ممتاز عدوی شخصیات سمیت عزیز و عقارب کی بڑی تعداد پشل کر مرہومہ کی تدفین پیر بہار شاہ قبرستان میں کر دی گئی